اسلام علیکم ویلکم میں شانہ خوشنوما ہے جہاں کیسے ہیں آپ سب آج میں برگر پیجے کی رسیب بتانی جا رہی ہے جو بہت 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 ہی سمپل ہے وہ ٹیسٹی ہے انگیرنس دیکھیں گے آپ کو بہت ہی سمپل لگے گا سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کی میکنگ کیسے ہوتی ہے تو پہلے ہم تھوڑا سا ریفائن آئل لے لیں گے تھوڑا سا یا مکھن ہوگا وہ بھی لے سکتے ہو تو تھوڑا سا لیجئے گا زیادہ نہیں ڈالیے گا تو سب سے پہلے ہم ویجیٹو بلس لے لیں گے جسے کی کیپسکم ہے آنین ہے اور کون ہے ٹامیٹو ہے ٹامیٹو کے سیڈ میں نے نکال لیا تھا اور گاجر ہے سب کی کونٹیٹی میں نے ہافہ باؤل لیا ہوا ہے تو اس کو ہلکا سا ہم فرائی کر لیں گے کرنچی رہنے دیجئے گا اس کو زیادہ ہم فرائی نہیں کریں گے بس ہلکا سا ہائی اس فرائی میں فرائی کر لیے گا کی ہائی کرنچی رہے گا یہ دیکھیں تو اور سا پیاس کا کلر ہو جائے گا اس میں یہ اچھے سے ہو گیا ہے پھر اس میں مسائلے یا ساوس ڈالیں گے یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے ہو گیا ہے اب اس میں ہم ساوس ڈالیں گے تو میں نے اس میں پیزا ساوس ڈالا ہے 2 سے 3 سپون تک میڈیم سائز کا سپون ہے تو پیزا ساوس ڈالیں گے جس سے میں نے پیزا بن بنائیا تو پیزا ساوس کا یوز گیا تو اچھے سے میکس کر لیں گے اور پھر اس میں ہم ایڈ کر لیں گے نمک اپنے ٹیچ کے ساب سے تھوہا سا ہی ڈالیں گے کیوں پیزا ساوس میں آٹری ڈی نمک ہوتے ہیں سپائس ہوتے ہیں تو تھوہا سا نمک ڈالنے کے بعد چلی فلیکس سپون ٹاک ڈال دینا ہے اور اگر نو ہاف سپون ڈال دینا ہے اس میں یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھے سے میکس کر دیں گے اور میرے پاس پنیر بھی تھا تو میں نے پنیر بھی ڈال دیا نہیں ہوگا تو بینہ پنیر کے بھی آپ بہت ہی اچھا پیزا برگر بنا سکتے ہو یہ دیکھیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے بہت ہی سپائسی بن کے تیار ہوا تھا اور بہت ہی اچھا پیزا بن بن کے تیار ہوا تھا اچھے سے میکس کر دیں گے سٹیفنگ ہماری ریڈی ہے اور کچھ بھی اس میں نہیں جائے گا تھوہا سا اس میں ہم ایٹ کر دیں گے سیجون سال جو بہت ہی سپائسی لگے گا ٹو اسپون تک میں نے اس کو بھی ڈال دیا لاسٹ میں جسے کلر بھی بہت ہی اچھا ہو جائے گا اور سپائسی ہو جائے گا تو اچھے سے ڈال لے کے بعد چلی فلکس تھوہا سا کم لگ رہا تو میں نے لاسٹ میں اور ڈال دیا تو یہ ریڈی ہے یہ دیکھیں کلر دیکھیں اب بہت ہی اچھا بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہے اب اسے ہم بن میں سٹاپ کریں گے تو سب سے پہلے ہم بن اس طریقے سے بھی اس سے کٹ کر لیں گے تو تھوہا سا اس میں ہمیں ایڈ کر لیں گے مایو مایو لگا سکتے ہیں تمیٹو سوس لگا سکتے ہیں جو بھی ہے آپ کے گھر میں اس طریقے سے بہت ہی اچھے سے ہم بن میں لگا لیں گے دونوں طرف لگائیں گے اور بیچ میں سٹاپ کر دیں گے اچھی کانٹیٹی میں سٹاپ کریے گا کی بیٹ لینے میں بہت ہی مزا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور پھر چیز ڈال دیں گے موزریلا چیز ڈال لیے گا اور پر سے بھی چیز ڈال دیں گے ہم اچھے سے تو اس چلی فلیکس اور اگرنو دو اسی دنیا ڈال کے گانش کر دیں گے اور میں نے اسے کرہائی میں بیک کیا ہے تو بہت ہی ایزی آپ ہمیں اس طریقے سے کرہائی میں بنا سکتے ہو جو بہت ہی سمپل ہے ایزی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہے یہ ریسپی آپ کو بہت ہی پسند آئے گا سمپل سا ہے ٹیسٹی ہے ایزی ہے یہ دیکھیں یہ مشکل سے مشکل سے دس میٹ لے گا کیونکہ ہم پہلے سے یہ کرہائی کو گرم کر کے رکھ دیں گے یہ اچھے سے کاہی گرم ہونے کے بعد پھر ہم برن رکھیں گے تو بہت ہی جلی یہ بیک ہو کے تیار ہو جائے گا چیز ملٹ ہونے تک ہمیں کرنا ہے جو بھی بتائیے گا دیپریسن ڈاکس میکشن ہے جو بھی میں نے اس میں ڈالا ہے یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے سٹاپ ہوا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے میری دیکھنکلی تکیو اللہ حافظ میری دیکھیں گے میری دیکھیں گے